بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کٹل مارکٹ کراچی ایکیو گوڈ فارم دوستو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی ٹیلینٹی اور ماشاءاللہ سے ایکسپیلینس ویل ایکسپیلینس ویل ایڈوکیٹڈ ڈاکٹر حمد صاحب ڈاکٹر صاحب کی حال خیریت سے ہیں اللہ کا شکر آپ سنائے مضامل بھائی سب سے صحیح آپ کی ٹھیک ہے الحمدللہ کا شکر ہے میں نے جب سے گوڈ فارمیگ سٹارٹ کریے شروع سے لے کے ابھی تک ہر معاملے میں ڈاکٹر صاحب نے مجھے گایڈ کیا ہے اور ان کی جو گایڈنس ہوتی ہے بلکل اپروپریئیٹ ہوتی ہے جو یہ مجھے مجھے بربلی بھی اگر علاج بتائے میں کرتا ہوں تو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اس سے افاقہ ہوتا ہے جانوروں میں تو ساری ویکسینیشنز وغیرہ میں ڈاکٹر حمد سے کرواتا ہوں آپ لوگوں کو بھی ریکمینڈ کروں گا ان کا نمبر بھی میں دے دوں گا انشاءاللہ تو آج ہم بیسکلی پی پی آر کی ویکسین کرنے جانے ہیں اپنے جانوروں کی لیکن اس کے علاوہ جب ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے تو میرے جانب میں جتنے بھی سوالات ہیں ونٹر کیر سے رلیٹیڈ آپ لوگ پوچھتے رہتے ہیں وہ میں انشاءاللہ ان کے ساتھ میں رکھوں گا ڈاکٹر صاحب سے ایک پورا اور پی پی آر کی ویکسین کیسے کرنی ہے اس سے بچنا کیسے اس بیماری سے اور اگر خدا نہ خاصتہ آپ کا جانور اس بیماری میں آجائے تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے تو رلک صاحب پہلے تو تھوڑا سے ایک مجھے انٹور دے دیا گا کہ آپ کی جو بھی ایڈوکیشن وغیرہ ایڈوکیشن سالی اس کے والے سے بھی اور جو سرویسز ابھی آپ کراچین پروائیڈ کرنے یہ اور تھرڈ تنگ کہ کہ کہاں کہاں پر آپ کی کلینک سے اگر کوئی پرچیس کرنا چاہے کوئی دوائی وغیرہ اسلام علیکم سب دوستوں کو سب سے پہلے میرا نام ڈاکٹر حافظ حماد ہے اور میں ماشاءاللہ سے ڈیویم گریجویٹ ہوں باؤ دین ذکریہ یونیورسٹی ملتان سے میں نے ڈیویم کیا ہے اور تقریباً سات آٹھ سال سے میں سرویسز دے رہا ہوں کراچی میں اور ہماری سرویسز ماشاءاللہ جانوروں کو رکھا ہوتے گھروں کی چھتوں پر سپیس کی وجہ سے تو ہماری ہوم سرویس بھی ہے اور ہماری کلینکس ہیں نارت ناظم آباد میں ان بلوک میں اور سپر ہائی ویج جمیل میمن کالونی میں تو اگر فر ایکزمپل آپ سے کوئی انجیکشن مغیرہ پرچیس کرنا ہو تو ایک جو آپ کی نارت ناظم آباد میں وہ کمڈی سی کے ساتھ کراچی میڈیکل دنٹرل کولیج اس کے بلکل سامنے کلینک ہے اور دوسرا آپ کا جمیل میمن سوسائیٹی ایک چیز اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے کلینک کے اوپر کہہ گا کلینکل سرویس ہیں فر ایکزمپل بہت سارے لوگ کسی بھی خور کٹنے والے کو بلا کے اپنا بکرہ خسی کروا لیتے ہیں پھر وہ الٹا سیدھا کر دیتے ہیں پھر لوگ ٹینشن میں آیا تو جانور زائے ہو جاتے ہیں اس ٹائپ کی کوئی سرویس ہے اس سے ریلیٹیڈ کوئی سرویس ہیں آپ کی بلکل ہم بکرہ خسی کروانے ہو اور ریگارڈ ویکسینیشن کے حوالے سے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہم آورال کر رہے ہیں تو میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی مستند ڈاکٹر سے جانور کی ڈاکٹر کروانے زیادہ بہتر رہے گا صحیح اب ہم بات کر لیتے ہیں ویکسین سے ریلیٹیڈ تو پی پی آر کا میں تھوڑا سا ڈاکٹر سے دیتا رہا ہوں پر میں گوٹر سے پوچھوں گا ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ان شورٹ میں بتاؤ تو بہت ساری بیماریوں کا مجموعہ جس میں نزلہ بھی ہو جاتا جانور کو دست بھی ہو جاتا جانور کو آنکھوں سے پانی بھی آنکھوں بھی آنکھوں بھی چھوڑ دیتا ہے نمونی بھی ہوجاتا ہے اندر لنگ انفیکشن وغیرہ چیز انفیکشن ساری چیزیں جانور کو میں گیا تو انچر پنچر ڈیلا ہو جاتا ہے جب جانور کا پیر پی پی آر میں آجاتا ہے کینسر آپ اس کو ایک ون ورڈ میں بولے تو جانور کا کینسر ہے تو اس سے بچنا چاہیے تو اس کی کچھ سمٹمز آپ ڈرکٹر ساب بتانا چاہیں مزمیل بھائی آپ نے پی پی آر کے حوالے سے بہت اچھا سوال کیا کیونکہ آج کل جو ہے موسم پی پی آر کے چل رہا کیونکہ وائرل بڑا جو ہے نا یہ پی پی آر جو ہے تو اس کی تھوڑی سے میں آپ کو ہسٹری بھی بتا دوں تھوڑا اس کی سمٹمز بغیرہ ساری ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی یہ وائرل ڈیسیز ہے اور مور بیلی وائرس ہوتا ہے اور پیرا مارکز بیٹیریا وائرس ہے اس کی کلاس کا اس سے بلونگ کرتے ساری ہے اس میں تھوڑے بہت سمٹمز میں آپ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں شروع میں جانور آف فیڈ ہو جائے گا کھانا پینا چھوڑتا شروع میں اس کے بعد جانور کمزور ہو جائے گا اور اس کو بخار بھی ہو جاتا بخار جب ہو جاتا اس کے بعد اس کا نیزل ڈیسٹار ہو جاتا یعنی ناغ سے نزلہ شروع ہو جاتا شروع میں نزلہ ہو گا پتلا ہو گا پانی کی طرح سے جیسے ٹائم گزرے گا دو چار دن موکو پرولینڈ جس کو بولتے ہیں گاڑا شروع ہو جائے دونوں نتنوں سے نزلہ بینا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کا موہ بھی سو جاتا ہے موہ بھی سو جائے گا جو ہے جانر کا وہ بھی سویل گر جاتا موکو ممیم رین جو اور آنکھیں بھی چھپک جاتی ہیں بعض وقت آنکھوں سے بھی اچھا خاصا پانی آنکھ آنکھ موکو ممیم رین جب آنکھ بند ہو جاتی بقاعدہ اس سے سکریشن ہو جاتا ہے صحیح اور بعد پھر جا کے اس کے سٹومک بی بھی جس کو ریومن وغیرہ جو بولتے ہیں تو وہ بھی افیکٹ کرتا ہے انٹسٹین میں تھوڑا سا انفلیمیشن ہو جائے گی انفیکشن ہو جائے اور زیادہ سویر کنڈیشن ہو جاتی ہے جانور کی موٹیلیٹی ریشو کتنا ہے موٹیلیٹی ریشو یہ کنڈیشن پہ ٹیپنڈ کرتا ہے زیادہ سویر کنڈیشن ہے تو میں کہوں گا کہ 80 to 90 پرسنٹ اس کا موٹیلیٹی ریٹ ہو جاتا ہے اگر سویر کنڈیشن ہے اگر انیشیل سٹیج پہ جج کر لیں کہ اس کو پی پی آر سٹارٹ ہو رہے تو اگر اس کی ٹریٹمنٹ کر لیں گے اچھا علاج کر لیں تو وہیں انشاءاللہ رکاور ہو جائے گا جانور بہت 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 ہے ایک چیز آپ نے جائے کہ موہ پر سویلنگ ہو جاتی یہ اس کو خلی پاچھ سویلنگ موہ پاچھ موہ کی دان موہ پک پک و مل اگر پی پی آر اگر دان آپ نے خلال کیا موہ پر دان پی موہ پی 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 موہ پی ریکا 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 بعد جو ہے نا موہ پہ اچھالے بقائدہ بڑے 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 ہو جاتے ہیں یا کالے کلر کی ہو جاتے ہیں جس کو بولتے ہیں یہ اندر کی جو موکس میبرین ہوتی ہے لوہر لپ کی وہ جو ہے نا تھوڑی سویلنگ ہو جاتی ہے اس کی اس کی جب سویلنگ ریکوور ہو رہی ہوتی ہے تو یہ سمجھنے اس کے تھوڑے سے آفتر ایفیکٹس ہیں جس کی وجہ سے وہ چھالے پڑھتے ہیں کیونکہ ٹمپریشر بھی ہوتا ہے جانور کو جب ٹمپریشر بھی ٹھیک ہوتا ہے یا موکس میبرین جب ریکوور ہونے لگتی ہے لوہر لپ کی یا موہ کی تو اس کے بعد یہ چھالے نکلتے ہیں یہ سوال پوچھنے کی اصل وجہ میری یہ تھی کہ اس میں بہت سارے سمٹمز ایسے ہیں جو دوسری بیواریوں سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں لوگ اس کو پی پی آر سمجھ کے بعض وقت پھر پی پی آر کا علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں جانور اگر خاص کر چھوٹا بکچہ ہے اس کا ایمیوننگ سسٹم اتنا سٹرونگ ہوتا نہیں ہے وہ پھر ہائی انٹری بائیٹکس برداشت کرتا نہیں حالانکہ اس کا علاج بہت آسان ہوتا ہے ایک چھوٹی سی ٹیوب سے بھی چھالے ہو سہی ہو سکتے ہیں بالکل صحیح بات بولی آپ نے یہ اس کے لیے میں اسی ویسے کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہے تو آپ ڈاکٹر صاحب سے کنزل کریں ڈاکٹر صاحب کو بلائیں ان کو فیزیکلی چیک اپ کروائیں تو آپ ڈاکٹر صاحب کو بیٹر کر سکتے ہیں کہ اس کو کیا بیماری ہے کچھ سے بعض اوقات لوگ چھالے ہوئے تو کچھ بھی ٹریٹمنٹ شروع کر دیا اس میں تھوڑی سی آپ احتیاط کریں انٹل اور انلیس کہ آپ کو ایک اچھا ایکسپریئنس نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے نا اچھا چھالوں کی بات ہو گئی ہے اب یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی جانور پی پی آر کے اندر آجاتا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے یہ بھی آپ نے اچھا سوال کیا ہے کہ ہم نے پی پی آر کو تو جج کر لیا کہ ہم اس کو واقعی پی پی آر ہے پی پی آر کے بعد پھر دوسرا سٹپ یہ آتے کہ اب اس کا علاج کیا جائے اس کو بچایا کیسا جائے تو اس میں جو ہے انٹی بارٹک کا کورس کرانے چاہیے آپ کو تھرڈ جنریشن انٹی بارٹک ہے اور انل جائزر کی انٹی بارٹک کوئی بھی ڈرگ آپ لگائیں اور صبح شام لگائیں تقریباً تین سے پانچ دن کا کورس کرائیں کسی بھی اچھی میڈیسن کا تو انشاءاللہ بکر آپ کا ریکاور ہو جائے گا اگر آپ نیملی کوئی دو تین میڈیسن بتانا چاہیں جن کا شاید آپ کو ریزلٹ اچھا مل رہا ہو آج کل جی اس میں تین چار ہیں اور جنرلی میں آپ کو بتا جاتا ہوں سیفر کے نام سے آج کل مارکیٹ میں ہیں میڈیسن، ٹائل اوپن کے نام سے ہیں فلومک کے نام سے ہیں ایکسنل آٹیو کے نام سے ہیں سلون ایم کے نام سے ہیں یہ پانچ ساتھ میڈیسن ہیں یا کنڈیشن کے مطابق آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں تھوڑا چاگر میں ایک اس میں ایڈیشن کرنا چاہوں مجھے گائیڈ کریے اگر میں غلط بول رہا ہوں فلونکس جو آپ نے انجیکشن بتایا میں نے اپنے جو ایکسپلینس کیا ہے چھوٹا بچہ اگر ہے یا کم باڈی ویٹ کا ہے تو اس میں یا بیماری کی اگر وہ انٹینسٹی کام ہے تو آپ فلونکس یوز کر سکتے ہیں کیا ہے کہ ہم نے ڈوز ریٹ کا کیا کیسے خیال رکھنا ہے اور باڈی ویٹ کے ساب سے یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے اگر آپ کا چھوٹا بچہ ہے اس پوز کے لائیو ویٹ اس کا ہو پندرہ سے بیس کے جی چار مہینے کا تین مہینے کا تو آپ ایک سیسی تک استعمال کر سکتے ہیں باڈی کنڈیشن کے مطابق اگر زیادہ سویر کنڈیشن ہے تو ون پوائنٹ فائف تک آپ اس کی ڈوز ڈیٹ بڑھا سکتے ہیں اور ٹائلو پین کی جو آپ نے بات کی کچھ انجیکشن جو ہے بہت زیادہ درد بھی کرتے ہیں تو وہ ایسا انجیکشن جو ہے جو تقریب بنے گی یا دیٹ سال کا جو بکرا ہے آپ اس پہ اس کو لگائیں تو زیادہ بہتر ہے چھوٹے بچے کو جو ہے وہ اس پہ سکتے ہیں شہر ہی نہ پائے اس کو یہ بات ہے ریاکشن ہی ہو جائے بلکل تو خیر بہرحال ان ساری چیزوں کو میں اس لئے سمجھا رہا ہوں نالج کے لئے آپ لوگ کی لیکن پھر بھی ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے ان کو فزیکلی دکھانا بہت ضروری ہے کسی بھی سوئر کنڈیشن کے اندر ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ کو اپنی جانور سے محبت ہے اس کی جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے لوگ پیسے بچانے کے چکر میں کرتے ہیں کہ کسی بپنی بجانئے پر کنجھل ہوں کوئی پڑھ کریں چیز کو فزیکلی چیک نہیں کرے اپنے بتا دی ٹائلو پنہوں نے لگا کمزور جانور پر کینے پتا نہیں ہے فون میں پہ کنڈیشن کوئی بڑا فرق ہوتا ہے ہم نے اپنے طریقے سے بتا دی ہم نے انہوں نے کیا بولا ہم نے کیا سمجھا تو اس سے پھر جانور کا ایٹلیس آخر میں اس کے نقصان ہو جاتا ہے جانور کا نقصان ہو جاتا ہے اچھا جی اب پی پی آر سے بچاؤ کے لیے کچھ پریکوشنز بتا دیں پھر ہم ویکسین کی طرف آئیں گے جی بالکل یہ اگر آپ کا جانور بلکل آپ جیسے فریش لے کے آتے ہیں آپ کا پروانہ ہرڈ ہے اور آپ کوئی نیا جانور لے ہیں اور جیسے آج کل موسم چل رہا ہے رات میں سردی ہو جاتی ہے اور دن میں موسم صحیح ہے یعنی کہ گرہ میں تھوڑا بوت تو نئے جانور کو آپ تقریباً چار پانچ دن یا ایک ہفتے تک سپریٹ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے تو اس کو ابزرب کریں کہ تین چار دن کے اس کو کوئی بیماری تو نہیں آرہی کوئی نزلہ زکام تو نہیں ہو رہا تو اس کو بھی ابزربیشن میں رکھیں اور جیسے اب موسم ہو گیا مغرب کا ٹائم میں اس وقت تو مغرب کا ٹائم جانور کو آپ اپنے اندر کمرے میں یا شیڈ کے نیشے کر دیں اور اس کو کور کر دیں اچھی طرح سے کیونکہ رات کو جو ہے اچھے خاصے تھنڈی ہوا چلتی ہے ہومیڈیٹی بھی ہوتی ہے اور دن میں گرمی ہو جاتی ہے تو یہ جو ہے نا فیوریبل کنڈیشن بن جاتی ہے پی پی آر کے وائرس کے لیے تو ہم نے ٹمپریچر کو مینٹین رکھنا ہے ایکچوالی جو ہے دن کا اور رات کا جو ہے نا تمپریچر اگر مینٹین رائے گا تو انشاءاللہ وہ اس کو وائرس کو جو ہے اپنی جگہ بنانے کی وہ نہیں ملے گی ایکٹیو نہیں ہوگا اور انشاءاللہ آپ کے جانور پر صحت مند رائیں گے صحت مند رائیں گے اچھا بیکسین سے ریلیٹڈ بھی بتائیے گا کہ ویکسین سال میں کتنی مرتبہ کروانی چاہیے کس مہینے میں کروانی چاہیے اور آیا یہ پریگننٹ بکری کو کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے ہیں جی ویکسین تو لازمی حصہ ہو گیا ہے جانور اگر جو بھی رکھے کا تو ویکسین لازمی کر رہے ہیں جیسے ہم اپنی بھی کراتے ہیں تو ویکسین سب سے زیادہ ضروری ہے ویکسین کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اب سال میں کتنی دفعہ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ موسم کے لیاز سے ہم دیکھتے ہیں کہ موسم کیسا چل رہے ہیں یعنی کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ اگر فیوریبل کنڈیشن اگر وائرس کی ہو رہی ہے تو اس موسم میں اس بیماری کے آپ ویکسین کر لیں یعنی کہ جیسے موسم تھنڈا گرم چل رہے ہیں تو پی پی آر کا وائرس تو یہ اس فیوریبل کنڈیشن ہے تو اس سیزن میں ہم اس کی پی پی آر کی ویکسین کر دیں گے سوری تو کٹیو آف یہاں پہ ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گا اسی بات سے ریلیٹڈ کہ ویکسین ہمیشہ یاد رکھے گا بیماری آنے سے پہلے کی جاتی ہے بیماری آنے کے بعد ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو جیسے درکس آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سردیاں آ رہی ہیں آپ کے جانوروں میں نزلے میں نمونیاں آ سکتے ہیں تو آپ نے پہلے سے ہی کروا لینے ویکسین یہی موسم ہے اس کے لئے کو اس پیسیفک آپ کو ڈے بتانا یا مند بتانا وہ پوسیبل نہیں ہے یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں صحیح بولے آپ جو ہے دیکھیں کہ آپ کے جانوروں میں نزلہ زکام آنا شروع ہو گیا ہے ڈاؤن کنڈیشن شروع ہو گئی ہے سردی کے حوالے سے تو آپ فوراں پی پی آر کی اور ایک اس سے ریلیٹیڈ پلورو نمونیا سی سی پی پی جو بلکل ہاں جی مزمیل بھائی میں تھوڑا سا آپ کی تھوڑا سا بریف کر دوں اس بات کو بھی اگر کسی کو نزلہ زکام ہو گیا ہے یا کوئی جانور آپ کو لگ رہے ہیں کہ بخار میں آیا ہے تو اس کی علاج کروائیں انٹی برٹک تھرابی کروائیں اگر آپ کا جانور بلکل تندرست ہے ہیلڈی ہے تو اس وقت اس کی ویکسین کی جائے نہ کہ اگر جانور آپ کا تھوڑا سا سوست ہو گیا یا نزلہ زکام ہے تو اس کو ویکسین ہرگز نہ کریں اگر آپ ویکسین کریں گے تو وہ جانور مزید سٹریس میں آئے گا تو وہ اس بیماری میں آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو مطلب پہلے اس کا علاج کر لیں اگر سپوس کہ آگا جاتا ہے وہ نزلہ زکام ہے اس کے بعد جب وہ ٹھیک ہو جائے پھر آپ ویکسین کریں گے پھر ویکسین کریں گے ویکسین بیسیکلی گوڈ بیکٹیریاز ہوتا ہے جو کہ ایمیوننگ سسٹم کو مزید سٹرونگ کرتے ہیں جانور پر ایمیون لیول بڑھا دیتے ہیں چلیں جی اب پی پی آر کی ویکسین کر لیتا ہے دو چار بکروں کو لگا کے دکھائیں گے اور اس کے آپ بتا دیں کس طریقے سے ہوتا ہے جی بلکل انشاءاللہ سب کچھ آپ پر ویڈیو میں دکھاتے ہیں کہ کس طرح ویکسین ہم لگاتے ہیں چلیں جزا کریں دوکٹر صاحب ابھی وہ ویکسین کر رہے ہیں ہمارے ٹاپرے کی صحیح جی موبین تھوڑا سا وہ کر رہے ہیں اچھا یہ خال کے اندر ہوتی ہے یہ سکل میں لگتی ہے مزمید بھائی سبکا ڈینیس سکل میں لگتی ہے سکل میں لگتی ہے یہ گبن بکری ہے یہ دو چار دن پہلے ہی اس کو لگوایا ہے ٹھیک ہے تو روکٹ صاحب اس کی بھی آپ نے ویکسین کری اس طرح کر سکتے ہیں پرگننٹ بکری مزمید بھائی جو پرگننٹ آپ کے چار مہینے تک کی لگ بگ اگر ہو پرگننٹ بکری تو اس کو بھی لگ جاتی ہے لیکن جو تیاری پہ ہے اس پوز کے پندرہ بیس دن جس کے رہتے ہیں تو اس کو نہ کریں کیونکہ بکری کو نہیں آنا چاہیے صحیح ہے تو یہ ہے کہ تین چار مہینے کی جو گبن ہوگی آپ اس کو رسلی کر سکتے ہیں بغیر کسی ڈرکی تین چار مہینے سے زیادہ کی ہے تو اس کو ہم نہیں کریں گے اس کو نہ کریں تاکہ اس اسٹریس میں نہ ہم بالکل اس کو جتنا ریلیکس رکھیں گے تو بکری بھی اس کی صحیح ہو جائے گی اگر اسٹریس میں آگئی تو پھر وہ ابوارشن کر سکتی ہے اچھا جیسے یہ بکری ہے تیاری پر ہے جو بیٹھی ہویا تو ہم اس کی ابھی نہیں کریں گے ابھی نہیں کر رہے جب یہ عمل ہوں خوش سکتا ہوں ہم اس کی ویکسین کر دیں گے اس وقت کر دیں گے اس کی ویکسین اس کی ہوگئی ہے یہ چلنجششکر ہے یہ جگہ ہے یہ لائسٹی چوتی ہے اچھا یہ جگہ اسکین کے لیے اچھیک ہے یہالی بھی اور یہ والی صحیح ہے جب یہ سپکٹ اینڈکشن آپ لگائیں سب کٹ انجیکشن جو بھی لگائیں تو اچھی طرح آپ نے کھال کھینچ کے پھر لگانی ہے صحیح ہے سر لوگ کھال صحیح طرح سے کھینچتے نہیں ہیں اور صحیح طرح لگ نہیں پا تو سکم میں رہ جاتے ہیں تو اس کے پھر آفٹر رفیکٹس ہی ہوتے ہیں کہ وہ کوئی چھالا یا دانا بن جاتے ہیں گھوٹلی ایک گھوٹلی ایک گھڑ جاتے ہیں بعض اوقات کوئی دانا وانا بن جاتے ہیں تو اس چیز کا خیال لگنا ہے اچھی طرح آپ نے سکم کھینچ کے پھر آپ نے انجیکٹ کرنا ہے انجیکشن پھر انچاللہ کچھ نہیں ہوگا صحیح سزاک اللہ اچھا آپ کی جو سپیڈ ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ہے کہ آپ اس میں جو نیڈل یوز کر رہے ہیں وہ کتنے گیج کی یوز کر رہے ہیں یہ اٹھارا گیج کی ہے تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال لگنے کے پتلی نیڈل ہونی چاہیے اور جیسے ہم سپیڈ سے لگاتے ہیں تو ایسی ہی لگائیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اگر ہم رک رک کے لگائیں گے تو جانور کو بھی تکلیف ہوگی جب جانور کو تکلیف ہوگی تو ظاہر سی بات سٹریس میں بھی آ جائے گا صحیح سر سٹریس لگائے بغیر ہم نے ویکسین کرنی ہے جیسے ہم جلدی سے کر رہے ہیں کہ جانور کو پتا نہ چلے اور ویکسین ہوگی صحیح ایکٹیو رہتی ہے کمپنی والے بولتے ہیں کہ تین دن تک چل سکتی ہے لیکن ایبریج دو دن کے اندر استعمال کر لیں تو زیادہ بہتر آئے گا صحیح اس کے بعد کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس میں جو کٹیگریز آتی ہیں ایک جارڈان ہے ایک ترکی ہے یہ کونسی علیہ آپ کریں یہ ہم ترکی کی کر رہے ہیں یہ کیونکہ ترکی کی جو ہے اس کے ہم نے ریزلٹ جو ہے پاکستان میں اچھے دیکھیں ہم زیادہ ترکی کی آئے گا یہ بکری ہے بچوں والی اب ڈوکس باس کا بھی بتا دیا ہے کہ فائدہ بچوں کی تو اس کی ویکسین نہیں ہوگی ھینچی نہیں کرتے دو دو مہینے کے بھی نہیں میں بلکہ بچے تین ماہ کی ہو جائیں گے بچے پھر ہم اس کی ویکسین کریں گے اب ہم بچوں کی نہیں کر رہے ہم بعض اوقات ہم جو بچے دوت پی رہے ہوتے ہیں تو اس کیمی کو ویکسین کر دیں بکری کو ویکسین کر دیں تو اس کے دوت کے طور پر جو ہے اگر ہم بچوں کی تین مہینے کی ہو جائیں گے اس کے بعد کریں گے چلیں جی شکر ہے یہ عدیل بھائی کا بکرا آ گیا اب یہ گول سنگ والی بکری یہ قوی بھائی کی بکری کی ویکسین ہو گئی ہے دوسری بکری کی پہلی کی بھی ہو گئی دوسری کی بھی ہو گئی ایک چیز بس میں پہلے بھول گیا تا بھی پوچھ لیتا ہوں آپ سے اگر آپ این میں بتا دیں ایک ہماری کونسیپ بنا ہوئے کہ ویکسین وغیرہ بغیرہ بغیر بھی تو سالوں سے بکری گاؤں دیات میں پلتے ہوئے تو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی کوئی نہیں ہے تو اس کو اگر اس کو آپ تھوڑی سے کنفیوزن کو دور کرنا چاہے یہ بھی آپ نے اچھا سوال کیا ہے وہ بیس سال پہلے کا محول اور تھا انوارمنٹ اور تھا اور آج کا انوارمنٹ بلکل مختلف ہے بیس سال پہلے سے تو ویکسین لازمی کرانی چاہیے ایمیون لیول کیونکہ جیسے انسانوں کی آپ دیکھ لیں میں آسان لفظوں میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کیونکہ انسانوں کی دیکھیں بیماری کتنی بڑھ گئی ہیں تو ہم جیسے اپنی ویکسین کرواتے ہیں ہر طرح سے تو جانوروں کی بھی لازمی کرائی جائے کیونکہ ہمارا جو انوارمنٹ بلکل چینج ہوا ہے تو وائرس کا ویکسین کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کا فائدہ یہ بس آسان لفظوں میں آپ کہہ لیں اس بیماری امیون لیول قوت مدافع جو ہے جانور کی بڑھا دیتے ہیں تاکہ ہمارا جانور بیمار نہ ہو اگر آپ کا جانور بیمار نہیں ہوگا وہ اچھا کھائے گا تو اس کی گروت بھی اچھی ہوگی اور آپ کو بھی جانور اچھا لگے گا ٹھیک ہے تو فرینڈز میں ڈاکٹر صاحب کا نمبر مینشن کر دوں گا آپ کو ان سے کنزلٹنسی چاہیے تو ضرور ان سے کانٹیکٹ کریں لیکن میری ریکویسٹ رہے گی کہ کانڈلی بھائی ڈاکٹر صاحب کو تنگ مت کریں بلا وجہ میں ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیرہ ساری بکریوں کی ویکسین ہو گئی آپ نے میرا سیٹ اپ دیکھا اور ساری چیزیں دیکھی تو کیسا لگا کوئی میسیج دینا چاہیں گے مجھے یا میری آرڈینس کو مزمل بھائی آپ کا سیٹ اپ دیکھ کے مجھے تو واقعی بہت اچھا لگا آپ کو مزید کچھ مشورہ دینے کی مجھے ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آپ نے اچھی طرح سے جانور کو مینیز ٹکھا ہوا ہے بس میں یہی مشورہ دوں گا لوگوں کو کہ موسم آج کل زارہ خراب چل رہا ہے تو اپنے بکروں کی جانوروں کی اچھی سے اچھی حفاظت کریں اپنے شیڈ وغیرہ کو دھاب کر رکھیں اور بس کھانے پینے کا خیال رکھیں انشاءاللہ جانوروں کو کچھ نہیں ہوگا اگر یہ ویڈیو پسند آئیے تو کینگلی اس کو لائک اور شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے کٹل مارکٹ کراچی کو سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ اسلام علیکم